وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ والسیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کتاب دی، حتمت دی، توراق جو خلی سے موجود تھی ورنجیل نئی کتابتا فرمائے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَالْقُلِهِ 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 بَنِي إِسْرَائِيلِ جو فرمائے جنسان جس کو کور کا مرضو وہ ان کی دعا سے ان کی ہاتھ لگانے سے ان کی پھوک مارنے تھی شفایاب ہوتا تھا وَأَوْخِلْمَوتَا بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ نے ایسا موجزہ دیا کہ جو بردان زمانات ہے اس کو کہتا ہے قُن بِإذنِ اللہ اسے کھلا ہو جاتا مردوں کو زندہ تروا دیا ہوتی ہے یہ موجزہ آتا فرما دیا موجزہ نبی کی ملکیت نہیں ہوتا نبی کو عطا ہوتا ہے جب اللہ چاہے جس وقت اللہ چاہے ہر وقت نبی کی اختیار میں نہیں ہے وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدْدِخِلُونَ اور جو ان کی باتتا ہے یہ علم غیب نہیں ہے لانا قابل ان کو مُعْزَ مَطْلُونَ یہ فرمایا تھا اِنَّ فِي ذَارِكَ لَآَيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْنِينَ اگر ایمان لاوز اس میں کھلی نشانیہ ہے اور وہ تثیق ہے تولات کی اور وہ حرام حرام اور حلال جیزوں تو حلال قطع یعنی شریعت کے علم ان اطاق فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ وَأْتِعُونَ اور اس کی پہر بھی کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ دعوت نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ تمہارا اور ہمارا سب ایک رب ہے ایک یہ رب ہے اسی رسلے سیدھے رسلے پر تم بھی آ جاؤ اور ان حجثوں کو چھوڑ دو جو تم خبریں لایر بن نبی کی اس پر کی خبر اللہ نے مجد دے گی جب یہ خبر تمہارے سامنے اللہ نے پہنچا دی اب تم مان لو سیدھے رسلے پر آ جاؤ فَرَمَّا حَسْتَ عِيْسَ مِنْ فُمُ الْقُفَرُ پھر وہ لوگ جو حواری تھی ان کے پاس تبلید کرتے رہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ماننے والے نہیں وہ کفر ہے قَالَ مَنْ أَنْسَارِيْا اللَّهِ تُبْقَهَا تم ذکعون ہے میرا ساتھ لے جو اللہ کے رسلے میں چلے قَالَ حَوَارِيْا نَحْنُ عَنْسَارُ اللَّهِ کہ وہ یہود جو کہ ان کے گلد جمع تھے وہ لیکن ہمیں جی آپ کے مساہد آپ کے تابعہ دار آپ کے غلام آپ کی مرید آپ کے حواری سامننا بللہ ہم تو ایمان رہا چکے اللہ فَوَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور ہم ہماری شهادت ہماری مسلمانی پر ہماری مسلمانی پر تو گواہی ہے رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا انزلت وَاتْتَبَعْنَا بَصُولِ فَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاہِدِينَ اور اے اللہ ہمیں معان لائے اور فسول کی ابتبار کیلہ ہمیں ہمیں فَقْتُبْنَا مَعَ الشَّاہِدِينَ اور ہمیش براہوں میں نکلیجی لیکن مَمَقَرْهُ وَمَقَرَ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں یہ بول مَقَر کر رہے تھے وہ دھوکے سے یہ بات کر رہے تھے اور اللہ مَقَرْ کرنے والوں سے اللہ کی مَقَرْ کرتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور اللہ جب مَقَرْ کرنے والوں کو پکڑ لے تو اللہ ان سے بہت بہتر مَقَرْ کر سکتا ہے اور وہ مَقَرْ کیا کیا؟ وَاللَّهُ خَيْرَ اللَّهُ خَيْرَ یہ روایت ہے ایک کبھا بنایا ہے درمیان میں شید نعی سے عزب کمرہ اور چھے طرف کمرے بنایا ہے اور اسے کہا ہم آپ سے دین سکھنا چاہتے ہیں ہم چالیس دن آپ کے پاس رہتے ہیں اور ان کی منشاہ کہتی کہ ان جاری سے وہ جب موقع میں لے گا ہم نے قتل کر دیں گے یہود نے ان کی قتل کی پوری تیاری کر رکھی جی اور نے فرمایا ائیسا میں تمہیں اچھ پار ہوں گا ان سے بچا کے اوپر لے جاؤ گا بات مئے ورافعوك اليگا اور بات مئے اور بات مئے باتم ایسا فالوق سم ایلی مرجعكم فحكموا بينكم یاو فيما كنتم في تختلفون اور کن فحكموا بينهم بينكم اور کن رجوع دبارق باشکنوغا واقفتا فأسلا آخرت مهجاہ فأما اللذین خفروا فعذبوا معذابا شدیدن فی الدنیا والآخرہ ومغالہم من ناصرین اور جو کفر کرنے والے ہیں جو انہیں علم کیا انبیاء علیہ السلام پر اور سید نحیث علیہ السلام پر جیسے نائز کیا کہ سیدہ مریم اور ان کے بیجے سید نحیث علیہ السلام دنیا میں کسی جگہ پر تین دن صدق امنی فرما سکے جہاں جاتے یہود پر پیچھے پہنچتے ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ بچے لئے عورت ہے نعوذ باللہ اور یہ ان کا بچہ جو ہے یہ ولد الزنا ہے نعوذ باللہ تو انہوں نے اس دور میں سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے سابزادے سید نحیث علیہ السلام کو کسی جگہ پر تین دن زیادہ قیام کرنے کی مولت نہ دی اور جہاں بھی گئے ان کی پیچھے گئے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں شدید عذاب دوں گا اور آخرت میں ان کا کوئی ملدگار نہیں ہوگا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمال کیے انہیں ان کی نگی کا عجر ملے گا اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا اور یہ وہ آیات ہیں اور یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی اس پر تردد نہ کرو اس کی مثال آدم علیہ السلام جیسی تخلیق ہے وہ بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور اپنی روح فونک دی اور یہاں پر سیدہ مریم کے کوئی فرمایا کہ میں روح فونک دوں گا بغیر باپ کے اللہ نے بچہ عطا فرما دیا اور خلقہو من تراب ثم مقا رہو کن فیقون اور جب اللہ نے مٹی سے بنا کے کن کا عرب ہو گیا تو یہ تو ماں موجود تھی اور آج جو جو کلوننگ کا دنیا میں رواجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے وہ ایک خلیے سے پورا پورا جانور دوبارہ بنایا جا سکتا ہے یہ اللہ پاک کے اس حکم کی مشاہدہ اللہ اس وقت سائز کے ذریعے دنیا میں کر رہا ہے الحق من غبك فلا تکون فلا تکن من الممتلین اور حق اللہ کی طرف سے آکے رہے گا اور کوئی شخص اس میں شک میں نہ رہے اس کے بعد اگر پھر بھی شک ہے تو پھر یہ آیات مباحلہ ہے فَمَنْحَادْ جَكَفِهِ مِنْبَادِ مَا جَاءَكَ مِنْعِلْمِ یہ صحیح عیل پہنچ جو ہے آپ سے اس پر بحث کریں اور نلائی کریں جی فَقُلْ تَعَالَوْ پھر فکر سے فرمائے کہ آجا نَدْعُوَ بَنَا آنَا وَأَبْنَا آكُمْ اپنے بچوں کو گھر بانوں کو ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بچوں کو تم بھی بلا لیتے ہیں وَنِسَا عَنَا وَنِسَا عَقُبْ ہم اپنی عورتوں کو بھولا لیتے ہیں بی بیوں کو بھی بلا لیتے ہیں وہ انفس انا آنف اگمان خود بھی بیٹھتے ہیں تم بھی بیٹھو ثم نبت حل پھر ابتحالہ کرتے ہیں وَنَا جَفَلَجْعَلْ لَعْلَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاظِبِينَ اور دعا کرتے ہیں اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ غرق ہو جائے اور جو سچا ہے وہ باقی رہے جب یہ افتحالہ اور مباہلہ کی آیت سامنے آئیں تو پھر وہ جلانے کو فارغ وہ عیسائی بھاگے وہ نے کہا یہ تو نبی ہیں ہم تو سب ختم ہو جائیں گے پسند ہو جائیں گے اب نہیں ہماری دار بلتی پھر ایک ایک کر کے سب خرار ہو گئے اور یہ آج تک اہل اسلام کی مباہلہ اس طرح یہ برزا قاضیانی کا جو پوتا ہے اس نے مباہلہ کی دعوت دے دی آج سے بیس بائی سال پہل